بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے یا سین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی اصطراط مستقیم ترجمہ حکمت والے قرآن کی قسم بے شک تم رسولوں میں سے ہو سیدھی راہ پر ہو تنغزیل العزیز الرحیم لتنغذر قوم امماؤں غذر آباؤہم فہم غافلون ترجمہ عزت والے مہربان کا اتارا ہوا تاکہ تم اس قوم کو ڈھراؤ جس کے باپ دادا کو نہ ڈھرائیا گیا تو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں لقد حق القول على اکثر ترجمہ بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہ لائیں گے اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَانًا فَهِيَّ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ ترجمہ ہم نے ان کی گردنوں میں تاکھ ڈال دیے ہیں تو وہ تھوڑیوں تک ہیں تو وہ اوپر کو مو اٹھائے ہوئے ہیں ترجمہ اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار بنا دی پھر انہیں اوپر سے بھی ڈھاک دیا تو انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَعَذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُوَذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ترجمہ اور تمہارا انہیں درانا اور نہ درانا ان پر برابر ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے اِنَّمَا تُوَذِرْ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ وَكَرِيمٍ ترجمہ تم تو صرف اسے دراتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور رحمان سے بغیر دیکھے درے تو اسے بخشش اور عزت کے ثواب کی بشارت دو اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَاهُ فِي اِمَامٍ مُبِينٍ ترجمہ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو عمل انہوں نے آگے بھیجا اور ان کے پیچھے چھوڑے ہوئے نشانات کو اور ایک ظاہر کر دینے والی کتاب میں ہر چیز ہم نے شمار کر رکھی ہے وَاغْرِبْ لَهُمْ مَتَلًا أَصْحَابَ الْقُرْيَةِ اِذْ جَاءَ هَلْ مُرْسَلُونَ اِذْ اَرْسَلْنَا إِلَيْهِ مُتْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَانِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْغَتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْغَزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ غَشَيْءٍ اِنْ أَنْغَتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ قَالُوا إِنَّا تَكَيَّرْنَا بِكُمْ لَإِنْ لَمْ تَعْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَيْنَا ذُكِرْتُمْ بَلْ أَنْغَتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْعَلُكُمْ عَجْرًا وَهُمْ مُحْتَدُونَ ترجمہ اور ان سے شہر والوں کی مثال بیان کرو جب ان کے پاس رسول آئے جب ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیجے پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے تیسرے کے ذریعے مدد کی تو ان سب نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں لوگوں نے کہا تم تو ہمارے جیسے آدمی ہو اور رحمان نے کوئی چیز نہیں اتاری تم صرف چھوٹ بول رہے ہو رسول نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ضرور ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمہ صرف صاف تبلیغ کر دینا ہی ہے لوگوں نے کہا ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں بے شک اگر تم باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہیں سنگ سار کریں گے اور ضرور تمہیں ہماری طرف سے دردناک سزا پہنچے گی رسولوں نے فرمایا تمہاری نہوست تو تمہارے ساتھ ہے کیا اس پر بدکتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو اور شہر کے دور کے کنارے سے ایک مرد دوڑتا ہوا آیا اس نے کہا اے میری قوم ان رسولوں کی پیروی کرو ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی معافظہ نہیں مانگتے اور وہ ہدایت یافتا ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَقَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ترجمہ اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤگے اے اتخذ من غدونه آلہة ان يردن الرحمن بضر لا تغن عنی شفاعتهم شيئا ولا يراقذوه ترجمہ کیا میں اللہ کے سوا اور معبود بنا لوں کہ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کوئی نفع نہ دے اور نہ وہ مجھے بچا سکیں بے شک جب تو میں کھلی گمراہی میں ہوں گا بے شک میں تمہارے رب اللہ عز و جل پر ایمان لایا تو تم میری سنو ترجمہ اس سے فرمایا گیا کہ تُو جنت میں داخل ہو جا اس نے کہا اے کاش کہ میری قوم جان لیتی جیسی میرے رب نے میری مغفرت کی اور مجھے عزت والوں میں شامل کیا وما ارزلنا على قومه من بعده من رجواد من السماء وما كنا مرزلین ار كانت الا صیحة واحدة فایذا هم خامدون ترجمہ اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ ہم وہاں کوئی لشکر اتارنے والے تھے وہ صرف ایک چیخ تھی تو جبھی وہ بجھ کر رہ گئے یا حسرت یا حسرت علی العباد ما یعطی ہم من رسول الا کانو بی یستہزہون ترجمہ اور کہا گیا کہ ہائے افسوس ان بندوں پر کہ ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو اس سے ٹھٹھا بزاکھی کرتے ہیں عَلَمْ يَرَوْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ اَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِيَا كُلُّ الْلَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ترجمہ کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دیں کہ وہ اب ان کی طرف پلٹنے والے نہیں اور جتنے بھی ہیں سب کے سب ہمارے حضور حاضر کیے جائیں گے وَآیَتُ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةِ اَحْيَيْنَا هَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ترجمہ اور ان کے لئے ایک نشانی مردہ زمین ہے ہم نے اسے زندہ کیا اور اس سے اناج نکالا تو اس میں سے وہ کھاتے ہیں وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِن نَطِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونَ لِيَأْكُلُوا مِنْ غَثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ اَفَلَا يَشْكُرُونَ ترجمہ اور ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے اور ہم نے اس میں کچھ چشمیں بہائے تاکہ لوگ اس کے پھلوں میں سے کھائیں اور یہ ان کے ہاتھوں نے نہیں بنائے تو کیا وہ شکر ادا نہیں کریں گے سبحان اللَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِنْمَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِنْمَا لَا يَعْلَمُونَ ترجمہ پاک ہے وہ جس نے سب جوڑے بنائے زمین کی اگائی ہوئی چیزوں سے اور لوگوں سے اور ان چیزوں سے جنہیں وہ جانتے بھی نہیں ہیں وَآیَتٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُمْ نَهَارَ فَإِذَا هُمْ مُغْلِمُونَ ترجمہ اور ان کے لئے ایک نشانی رات ہے ہم اس پر سے دن کو کھیش لیتے ہیں تو جب ہی وہ اندھیروں میں رہ جاتے ہیں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ترجمہ اور سورج اپنے ٹھہرنے کے وقت تک چلتا رہے گا یہ زبردست علم والے کا حکم ہے وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَقًا عَادَكَ الْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ترجمہ اور چاند کے لئے ہم نے منزلیں مقرر کی یہاں تک کہ وہ خجور کی پرانی شاخ جیسا ہو جاتا ہے لَالشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمْرَ وَلَى اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلُّ وَفِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ترجمہ سورج کو لائق نہیں کہ چاند کو پکڑے اور نہ رات دن پر سبقت لے جانے والی ہے اور ہر ایک ایک دائرے بے تیر رہا ہے وَآیَتُ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِن مِتْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ترجمہ اور ان کے لئے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی نسلوں کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا اور ہم نے ان کے لئے ویسی ہی کشتیاں بنا دی جن پر سوار ہوتے ہیں وَإِنَّ شَأْنُغْرِقُهُمْ فَلَا صَرِيْقَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ إِلَّا رَحْمَتًا مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَا حِينَ ترجمہ اور اگر ہم چاہیں تو انہیں ڈبو دیں تو نہ کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا ہو اور نہ انہیں بچایا جائے مگر ہماری طرف سے رحمت اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانے کی محلت ہو وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ عَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَعْتِيهِمْ مِنْ آَيَتِيهِمْ مِنْ آَيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ترجمہ اور جب ان سے فرمایا جاتا ہے درو اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے آنے والا ہے اس امید پر کہ تم پر رحم کیا جائے اور جب کبھی ان کے رب کی نشانیوں سے کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو وہ اس سے مو پھر لیتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ عَنْ رَفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ اَفْعْبَهِ اِنْ آَتُمْ إِلَّا فِي غَلَالٍ مُبِينٍ ترجمہ اور جب ان سے فرمایا جائے کہ اللہ کے دیئے میں سے کچھ اس کی راہ میں خرچ کرو تو کافر مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ کیا ہم اسے کھلائیں جسے اللہ چاہتا تو کھلا دیتا تم تو کھلی گمراہی میں ہی ہو وَيَقُولُونَ مَتَا مَتَا هَذَا الْوَعْدُ اِنْ رَكُورَتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنْغَرُونَ إِلَّا صَيْحَتًا وَاحِدَةً لَتَعْقُدُهُمْ وَهُمْ يَخِصْقِمُونَ فَلَا يَسْتَقِعُونَ تَوْصِيَتًا وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ترجمہ اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو تو بتاؤ وہ صرف ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں اس حالت میں پکڑ لیں گی جب وہ دنیا کے جھگڑے میں پھسے ہوئے ہوں گے تو نہ وہ وسیعت کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف پلٹ کر جا سکیں گے وَنُفِقَ فِي الصْقُورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْغَسِلُونَ قَالُوا يَا غَيْلَنَا مَنْ بَعْتَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعْدَ الرَّحْمَانُ وَسْقَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ترجمہ اور سور میں پھونک ماری جائے گی تو اسی وقت وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دھوڑتے چلے جائیں گے کہیں گے ہائے ہماری خرابی کس نے ہمیں ہماری نین سے جگہ دیا یہ وہ ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ فرمایا تھا اِنَا كَانَتْ إِلَّا صَيْحَتَا وَاحِدَتَا فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْرَرُونَ فَالْيَوْمَ لَا تُعْلَمُ نَفْسٌ وَشَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُونَ تُمْ تَعْمَلُونَ ترجمہ وہ تو صرف ایک چیخ ہوگی تو اسی وقت وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر کر دیے جائیں گے تو آج کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا اور تمہیں تمہارے اعمال ہی کا بدلہ دیا جائے گا ان اصحاب الجنة اليوم في شغل رفاکهون هم وازواجهم في ظلال على الارائک متكهون لهم فيها فاکهة وَلَهُمْ مَا يَدْدْعُونَ سَلَامُ وَا قَوْلًا مِنْ رَبِّ الرَّحِيمِ ترجمہ بے شک جنت والے آج دل بہلانے والے کاموں میں لطف اندوز ہو رہے ہوں گے وہ اور ان کی بیویاں تختوں پر تکیہ لگائے سائیوں میں ہوں گے ان کے لیے جنت میں پھل بیوا ہوگا اور ان کے لیے حرم و چیز ہوگی جو وہ مانگیں گے مہربان رب کی طرف سے فرمایا ہوا سلام ہوگا وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ترجمہ اور کہا جائے گا اے مجرموں آج الگ الگ ہو جاؤ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ هَا لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُرٌ مُبِينَ وَأَنِ عَبُدُونِي هَذَا صِرَحٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِرَكُمْ جِبِ اللَّهَ كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ترجمہ اے اولاد آدم کیا میں نے تم سے اہد نہ لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری عبادت کرنا یہ سیدھی راہ ہے اور بے شک اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمرا کر دیا تو کیا تم سمجھتے نہ تھے هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُوَتُمْ تُوْعَدُونَ اِصْلَوْهَ الْيَوْمَ بِمَا كُوَتُمْ تَكْفُرُونَ ترجمہ یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا اپنے کفر کے سبب آج اس میں داخل ہو جاؤ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا عَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ترجمہ آج ہم ان کے موہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے وَلَوْنَ شَاءُ لَقَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّا يُبْصِرُونَ ترجمہ اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے تو وہ جلدی سے راستے کی طرف جاتے تو کہاں سے دکھائی دیتا وَلَوْنَ شَاءُ لَمَسَقْنَا هُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَسْتَقَارُوا مُضِيَّا وَلَا يَرْجِعُونَ ترجمہ اور اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ پر ہی ان کی صورتیں بدل دیتے تو نہ وہ آگے بڑھ سکتے اور نہ پیچھے لوٹتے وَمَنُ نُعَمِّدْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْطِلُونَ ترجمہ اور جیسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں تو خلقتوں بناوٹ میں ہم اسے الٹا پھیر دیتے ہیں تو کیا وہ سمجھتے نہیں وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِيْلَهِ ترجمہ اور ہم نے نبی کو شیر کہنا نہ سکھایا اور نہ وہ ان کی شان کے لائق ہے وہ تو نہیں مگر نصیحت اور روشن قرآن لِيُنْغَذِرَ مَا كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ترجمہ تاکہ وہ ہر ایسے شخص کو ڈرائے جو زندہ ہو اور کافروں پر بات ثابت ہو جائے اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا امعما فهم لها مالکون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبْ اَفَلَا يَشْكُرُونَ ترجمہ اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے چوپائے ان کے لئے پیدا کیے تو یہ ان کے مالک ہیں اور ہم نے ان چوپائیوں کو ان کے لئے تابع کر دیا تو ان چوپائیوں سے کچھ ان کی سواریاں ہیں اور کچھ سے وہ کھاتے ہیں اور لوگوں کے لئے ان چوپائیوں میں کئی طرح کے منافع اور پینے کی چیزیں ہیں تو کیا وہ لوگ شکر ادا نہیں کریں گے وَاتَّخَذُونِ عَدُونِ اللَّهِ عَارِهَةً لَعَلَّهُمْ يَنْصَرُونَ ترجمہ اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لئے کہ شاید ان کی مدد ہو جائے لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْغَدٌ مُحْرَرُونَ ترجمہ وہ معبود ان کی بدد نہیں کر سکتے اور وہ لوگ خود ان معبودوں کے لئے حاضر خدمت لشکر بنے ہوئے ہیں فَلَا يَحْزُوَكَ قَوْلُهُمْ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ترجمہ تو ان کی بات تبھے غمگی نہ کرے بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں ترجمہ اور کیا آدمی نے نہ دیکھا کہ ہم نے اسے پانی کی بون سے بنایا تو جب ہی وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا ہے اور ہمارے لئے مثال دیتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا کہنے لگا ایسا کون ہے جو ہڈیوں کو زندہ کر دے جبکہ وہ بالکل گلی ہوئی ہو تم فرماؤ ان ہڈیوں کو وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا اور وہ ہر پیدائش کو جاننے والا ہے ترجمہ جس نے تمہارے لئے سبز درخت سے آگ پیدا کی تو جب ہی تم اس سے آگ جلاتے ہو اور کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان جیسے اور پیدا کر دے کیوں نہیں اور وہی بڑا پیدا کرنے والا سب کچھ جاننے والا ہے ترجمہ اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے فرماتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدْهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ترجمہ تو پاک ہے وہ جس کی ہاتھ میں ہر چیز کا قبضہ ہے اور اسی کی طرف تم پھیرے جاؤگے صدق اللہ العظیم